بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں یہ دو موبیل جوڑ کر بیٹھا ہوں دیکھ لیا تو بھائی یہ موبیل اس لیے جوڑ کر بیٹھا ہوا تھا ایک موبیل کے اوپر تو میں نے ریٹ نکالا ہوا ہے پورا آپ کو جو جیسے کہ بتاتا ہوں روز یار دوسرے موبیل کے اوپر میں ایک چیز دیکھ رہا تھا آج ایک بھائی نے مجھے وٹس اپ کے اوپر آج کا جو ریٹ ہے وہ سنڈ کیا بھائی یہ نیٹ کے اوپر ریٹ شور ہے اچھا وٹس اپ نمبر آپ مختلف ویڈیوز میں دکھاتا ہوں بھائی مجھ سے اکثر آپ تک کر لیتے ہیں کہ بھائی ریال ابھی بھیجنے چاہیے نہیں بھیجنے چاہیے یار حالکہ میں ویڈیوز میں اس چیز کا ذکر کرتا رہتا ہوں کہ ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ اچھا چلو جی بارہ میں بولتا ہوں کسی پر دیسی بھائی کا اگر پانچ سو روپے پاکستانی پانچ سو روپے کا بھی فائدہ ہو جائے نا یار اس سے اچھی بات نہیں ہے کیا ایک طرف آپ نے دو ہزار بھیجا اور ایک لکھ پچاس بنے اور ایک طرف آپ نے دو ہزار بھیجا اور ایک لکھ بامن بنے یا دو ہزار کئی فائدہ ہوا لیکن فائدہ تو ہوا نہیں یار اچھا بارہ جی آج کی ریٹ ویگر آپ کو بتایتا ہوں میں یہاں پر لیکن نیٹ کے اوپر جو بھائی مجھے ریٹ بتا رہے تھے بیسکل آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا نیٹ کے اوپر آپ جو ریٹ چیک کرتے ہیں یہ کنفرم نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس اگر راجی کی ایس ٹی سی پے کی یا کسی بھی بینک کی ایپ ہے اسے اوپن کریں وہاں پر رقم لکھیں جب آپ لاسٹ سٹیپ پر جائیں گے نا سینڈ کے اوپر آپ کا بٹن آئی یعنی کہ آپ نے وہ سینڈ دیبانہ ہے اور آپ کی رقم پاکستان ٹرانسور اس ٹیم جو ریٹ ہوتا ہے نا وہ کنفرم ریٹ ہوتا ہے یہ بھی آپ کے لیے کر دوں میں یہ نیٹ والا ریٹ اس میں بہت ڈیفرنڈ ہوتا ہے بہرحال اگر جیسا کہ آپ نے تھم نیل میں پڑھ لیا بھائی پانچ لاکھ اس وقت اگر آپ پاکستان سینڈ کرنا چاہتے ہیں سعودی ریبیا سے تو وہ آپ کو بتانا چاہتا تھا میں وہ ابھی سعودی ریال کے حساب سے چھہزار ساتسو ریال بنتے ہیں ستاسر سو ریال ستاسر سو ریال کا اس وقت پاکستان پانچ لاکھ چلا جائے گا آپ کا ہاں دس بیس ریال کا آگا پیچھا ہو سکتا ہے اس میں بینکوں کو کچھ فیس وغیرہ بھی ہوتی ہے اکثر بینکا بھی فیس نہیں لے رکھیں اس چیز کا بھی آپ کو علم ہے تو بہرحال ریٹ کے مطلق چلتے ہیں ڈالر بھائی دو سو اکاسی روپے پلس میں ہی ہے اوپن مارکیٹ میں ساڑھے چوہتر سے لے کر ساڑھے پی اتر کے راؤنڈ میں ریٹ ابھی بھی ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے آپ ایجنٹ وغیرہ ڈھونڈیں مارکیٹ گھومیں آپ کو جتر یا پی اتر پلس میں بھی ریٹ مل سکتا ہے پاکستان کی بات کر رہا ہوں میں اگر سعودی کے بات کریں تو ایکسچینج ریٹ جو ہے بھائی وہ آج کا چوہتر روپے بامن پیسے رہا ایڈیا بائیس پلس میں بہنگا دیش ٹکا انتیس ٹکے پلس میں یہ تو بھائی بھائی یہیں پہ ہی رہتے ہیں پاکستان اپ ڈاؤن ہوتا ہے بہرحال اپ ڈاؤن بھی بھائی کچھ بولیں گے بھائی ایٹی ٹو اکاسی بیاسی سے ریٹ ابھی نیچے آ رہا ہے آستہ آستہ اور اگر بات کر لیں یہ آپ کو بھی پتا ہے یہ پینسٹھ چھے سٹھ باسٹھ یہاں سے اکدم سے بیاسی پر گیا تھا تو برحال مختلف بینکوں کے حساب سے اگر بات کریں تو ان میں بینک جزیدہ یعنی کہ فوری بینک ان کا آج کا ریٹ بھائی چوہتر روپے چھالیس پیسے رہا پاکستانی دس سترہ اور تیسریل فیز کے ساتھ اگر آپ ایس ٹی سی پے سے سینڈ کرنا چاہ رکھے ہیں تو ایس ٹی سی پے کا آج کا ریٹ چوہتر روپے تیس پیسے ہے بھائی دس سترہ اور تیسریل فیز کے ساتھ اگر تحویر راجی راجی بینکی ہم بات کر لیں تو ان کا بھائی آج کا ریٹ چوہتر روپے بائیس پیسے دس سترہ اور تیسریل فیز کے ساتھ اگر ویسٹن یونین کی بات کریں تو ویسٹن یونین بھائی آج کا جو ریٹ دے رہا ہے وہ چوہتر روپے اٹھالیس پیسے اچھا ریٹ دے رہا ہے ویسٹن یونین اور ان کی دس سترہ اینڈ تیس ریال فیس ہوتی ہے اگر منی گرام کی بات کریں بھائی تو منی گرام کا آج کا جو ریٹ ہے وہ چوہتر روپے اٹھتیس پیسے ہے دس سترہ اور تیس ریال فیس کے ساتھ اگر ٹیلی منی یعنی کہ اے این بی بینک کی ہم بات کریں ان کا آج کا ریٹ 74 روپے 42 پیسے بیسٹ ریٹ ہے ان کا بھی 10 سترہ اور 23 ریال ان کی بھی فیس ہوتی ہے اگر آپ انجاز بینک سے سینڈ کرنا چاہ رکھے ہیں تو انجاز بینک کا آج کا ریٹ 74 روپے 36 پیسے رکھا ٹھیک ہے یار اور 10 سترہ اور 23 ریال فیس ہے اور اگر آپ کوئک پیس سے سینڈ کرنا چاہ رکھے ہیں تو کوئک پیس کا آج کا ریٹ 74 روپے 48 پیسے 10 سترہ اور 23 ریال فیس کے ساتھ اگر آپ فرینڈی کے تھرو بھائی بھیجنا چاہ رکھے ہیں تو فرینڈی آج کا ریٹ دے رہی 74 روپے 42 پیسے اچھا ریٹ ہے ان کا بھی 10-17 اور 23 فیس ہوتی ہے